ہمارے مسئلہ سب سے بڑا عمران خانی ہے کوئی مہنگائی نہیں کوئی بیروزگاری نہیں کوئی غربت نہیں کوئی عالمی تنہائی نہیں کوئی فیٹف نہیں کوئی آئی ایم ایف نہیں کوئی کرزے نہیں کوئی ہمارا آدم استقام حکومت میں آگئے ہیں آپ اللہ نے آپ کو پھر سے چانس دیا ہے ڈیلیور کریں اور برداشت پھیلائیں آگے آگے سارا کریں دوسری بات شہباز شیف صاحب کا لائے شہباز شیف صاحب نے تقریر فرمائی میں خوشی ہوتی اگر وہ جسٹس ناصرہ اقبال اور یاسمین راشد سے لے کر ان تمام خواتین اور بچوں سے معذرت کرتے جن پر وہ اتنا بڑا ظلم کیا کہ یعنی قانون توڑنے سے پہلے ہی مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا عمران خان کے دور میں بلاول بھٹو بھی آئے اور مولانا صاحب بھی آئے اور مولانا صاحب نے بھی کہا تھا لاشیں گریں گی اور گربان سے پکڑ کے باہر کے نکالیں گے اور بلاول بھی کہہ رہے تھے لات مار کے باہر نکالیں گے میرے آنے سے پہلے استیفے دے دو چار بیان صرف شیخ رشید صاحب کی اس پہ آپ نے لوگوں کو مار مار کے ستیہ ناز کر دیا میرا آٹھ سال کا بیٹا ہے میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا لاہور کا جو وہ لاہور میں جھڑپیں جھڑپیں ہو رہی تھی اور گاڑیاں توڑی جا رہی تھی دو دس سیکنڈ دیکھنے کے بعد اس نے مجھے پوچھا بابا یہ انڈیا ہے میں نے کہا نہیں بیٹا کہتا ہے بابا یہ کشمیر ہے میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے کہا بیٹا یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے تو کاش یہ نہ کرتے ہاں باقی جو اگر وہ کوئی وائلنس کرتے اور پھر اسی طرح عمران خان صاحب کا درخت جلے ہیں یا جو بھی جلاؤ گھراؤ وہ بھی نہیں ہونا اور میں بیلیو می اپنے دفتر میں رات بارہ بجے میں آدھا گھنٹہ ویٹ کرتا رہا کہ یہ گیس میرے جو دفتر کے اندر آگئی ہے یہ نکلے تو میں نیچے گاڑی تک پہنچوں پہلی بار شہباز شریف صاحب آئیم دو سو فیصد مہنگائی روزانہ کی بنیاد پر کر کے آپ دو ہزار خیرات دیتے ہیں پر گھرانے کو اٹھائیس ارب کا ریلیف پیکج یہ سارے کہتے تھے جب کرونا میں بارہ سو ارب دیا تھا عمران خان نے سارے کہتے تھے یہ کیا خیرات دے دی اونٹ کے موں میں زیرہ تو اب یہ کیا